ٹائٹینک جانے والی سبمرین تو سمندر میں چار ہزار میٹر کی گہرائی میں پھٹی تھی لیکن یہ سنیل فش وہ سمندری کریچر ہے جس کو آٹھ ہزار تین سو میٹر کی گہرائی میں بھی کچھ نہیں ہوتا یہ قدرتی طور پہ دنیا کا سب سے مضبوط کریچر مانا جاتا ہے پھر چاہے اس کے اوپر ہاتھیوں کا جھنڈ کھڑا کر دیا جائے اس کے اوپر سے بھاری ٹرکس گزار دیا جائیں یہاں پھر حتیٰ کہ ایک لوکو موٹیو ہی اس کے اوپر کیوں نہ کھڑا کر دیا جائے اس کی باڈی ٹس سے مس نہیں ہوگی پر سوال یہ ہے کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا موجود ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش حمدید ناظرین پیسیفک اوشن میں گوام آئیلنڈ سے ساڑھے تین سو کلو میٹر ساؤت ویسٹ میں ٹریول کیا جائے تو سمندر کا وہ حصہ آتا ہے جس کے نیچے اوشن کا ڈیپسٹ پوائنٹ موجود ہے اس پوائنٹ کو میریانا ٹرینچ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے میریانا ٹرینچ سمندر کے باٹم پر چاند کی شکل جیسا ایک بہت بڑا کروڈ ڈینٹ ہے جس کی لمبائی دو ہزار پانچ سو پچاس کلو میٹر اور چوڑائی سکسٹی نائن کلو میٹرز ہے اس ڈینٹ کی وجہ سے سمندر کا یہ حصہ اچانک سے بہت ڈیپ ہو جاتا ہے اس ڈینٹ کا اندازہ لگانے کے لیے اس کو گوگل ارت پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اس ٹرینچ میں ہماری دنیا کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ سمندری لہروں سے بھی یارہ ہزار تیتیس میٹرز یا پھر چھتیس ہزار دو سو فٹ نیچے موجود ہے یہ گہرائی اوشن کی سب سے کم ایکسپلور کی جانے والی گہرائی ہے جس کو ہیڈل زون بھی کہا جاتا ہے اس کا یہ نام گریک انڈر ورل گارڈ ہیڈیز کے نام پہ رکھا گیا تھا اس گہرائی میں خطرناک اندھیرہ کھانے کی کمی اور ہڈیوں کو توڑ دینے والا پریشر اس بات کی صاف صاف نشانی ہے کہ یہاں کیریچرز کا زندہ رہنا قریب امپوسیبل ہے پہلے تو یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ ہیڈل زون تک انسان کبھی نہیں جا پائے گا لیکن انیسویں صدی میں ایک واقعہ ہوا جس نے اس کونسپٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا 1875 میں ایچ ایم ایس چیلنجر نامی شپ سمندر میں موجود تھی اس میں اس وقت کے اوشن ایکسپلوررز اوشن کا ڈیپسٹ پوائنٹ تلاش کرنے نکلے تھے ایک جگہ پر آ کر انہوں نے رسی پر وزن لٹکا کر اس کو سمندر میں پھینکا یہ نوٹس کیا گیا کہ رسی نیچے جاتی جا رہی ہے لیکن ڈیپسٹ پوائنٹ ابھی تک نہیں آیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کی رسی سمندر کے باٹم پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہو اس خبر نے پوری دنیا کے اوشن ایکسپلوررز کو حیرت زدہ چھوڑ دیا میریانا ٹرینچ اوشن کا سب سے گہرا پوائنٹ تھا یہ جاننا ہی صرف کافی نہیں تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی بار کوششیں کی گئیں لیکن یہ گہرائی کسی کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتی تھی چیلنجر ڈیپ کی ڈسکوری کے 85 سالوں کے بعد 1960 میں دو لوگوں نے یہاں تک جانے کی ہمت باندھی جیک پیکارڈ اور نیوی لیوٹیننٹ ڈان والش یہ کارنامہ انہوں نے ٹریسٹ نامی سبمرسیبل میں بیٹھ کر انجام دیا ان کا یہ پانچ گھنٹوں کا سفر دھیر سارے چیلنجز سے بھرا ہوا تھا پانچ گھنٹے صرف جانے کے اور بقایا پانچ گھنٹے واپس اوپر آنے کے اس گہرائی میں پانی کا پریشر سی لیول سے قریب 1000 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے ان کے سفر کے دوران سبمرین کی گڑکی کا شیشہ کریک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے چیلنجر ڈیپ پر وہ صرف 20 منٹ ہی گزار پائے اور پھر ان کو واپس اوپر آنا ہی پڑا بے شک انہوں نے اس پوائنٹ پہ صرف تھوڑا سا وقت ہی گزارا تھا لیکن وہاں انہوں نے جو دیکھا اس نے سائنٹیفک کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا زندگی جی ہاں سمندر کی سطح سے 11000 میٹر نیچے وہ زندہ مچھلی کی ایک قسم دیکھ کر حیران رہ گئی آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ چیلنجر ڈیپ اتنا گہرا ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی وہاں رکھ دیا جائے پھر بھی اس کی پیک سمندر کی سطح سے دو کلومیٹر اندر ہی ہوگی یہاں پانی کا پریشر قریب 16000 پی ایسائی ہوتا ہے یعنی صرف ایک اسکوائر انچ کے ایریا پر پڑھنے والا وزن 7250 کیجی خیر وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو چیلنجر ڈیپ سے فورا نکلنا پڑا لیکن اس ٹرپ نے اوشن ایکسپلوررز اور بائیولوجسٹ کے لیے ایک بہت بڑی مسٹری کھڑی کر دی آخر ہیڈل زون میں زندگی ممکن کیسے ہے جہاں نہ آکسیجن ہے نہ سورج کی روشنی سمندر کی اس گہرائی میں جا کر ریسرچ کرنا ایک امپوسیبل ٹاسک ہوتا ہے اسی لیے 1996 میں جپان نے ایک روبوٹک سبمرسبل کائیکو کے نام سے تیار کی اس مشن کو کائیکو مشن کا نام دیا گیا جس میں اس سبمرسبل کو چیلنجر ڈیپ تک بھیج کر سیمپلز کلیکٹ کر کے واپس آنا تھا کائیکو نے اوشن فلور کے کچھ سیمپلز کلیکٹ کیے جن کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ سمندر کا بوٹم عجیب قسم کے بیکٹیریا سے بھرا ہوا ہے ایسے بیکٹیریا جو آج سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے تھے لیب ٹیسٹ سے معلوم پڑا کہ یہ بیکٹیریا کی ایک بہت عجیب قسم ہے جو ہائے پریشر میں بھی زندہ رہنے کی قابلیت رکھتی ہے نورملی زمین پر فوٹو سنتیس کے ذریعے پلانٹس اینرڈی بناتے ہیں یعنی سن لائٹ پانی اور کاربن ڈائی اوکسائٹ کے ذریعے لیکن سمندر کی گہرائی میں زندگی کا ہونا اگر پوسیبل ہے تو وہ انہی بیکٹیریا کی وجہ سے ہے بیکٹیریا کیمیکل پروسیس کے ذریعے کاربن ڈائی اوکسائٹ اور پتھروں کے منرلز کو ایبزورب کر کے اینرڈی اور آکسیجن بناتے ہیں اس پروسیس کو کیمو سنتیس کہا جاتا ہے یہ نوٹس کیا گیا کہ ان بیکٹیریا کی وجہ سے بننے والی انرڈی سمندر کی اس گہرائی میں موجود دوسرے کریٹرز کے لیے مین انرڈی سورس کا باعث بنتی ہے یہ ایویڈنس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ ہیڈل زون میں زندگی واقعی میں ممکن ہے مریانا ٹرنچ میں حیرت انگے سٹور پہ سب سے گہرائی میں رہنے والی مچھلی کو بھی دیکھا گیا ہے جو کہ ایک سنیل فش ہے کیونکہ یہ ہیڈل زون میں رہتی ہے اسی وجہ سے اس کو ہیڈل سنیل فش بھی کہا جاتا ہے بارہ انچ تک لمبی اور تین انچ موٹی یہ مچھلی اپنے جسم پر جتنا دباو برداشت کرتی ہے وہ جان کر یقین کرنا کافی مشکل ہے اس مچھلی کی باڈی کا ایریا قریب ٹوینٹی فائف اسکوائر انچ ہوتا ہے اور اس گہرائی میں پریشر سولہ ہزار پی ایس آئی یعنی کلکولیشنز کے حساب سے ہیڈل سنیل فش اپنی پوری باڈی پر ہر وقت ایک لاکھ ستر ہزار کیجی کا وزن برداشت کر رہی ہوتی ہے جی ہاں ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بوئنگ ٹرپل سیون کا ایمٹی ویٹ ون لیک سکسٹی ایٹ تھاؤزن کیجی ہوتا ہے اور ایک ایوریج لوکوموٹیو کا وزن ڈیڑھ لاک کیجی یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی سی مچھلی اتنا زیادہ وزن جھیل سکتی ہے پر اس کی وجہ کیا ہے بدکسمتی سے یہ سائنٹیفک کمیونٹی کو آج تک صحیح سے معلوم نہیں پڑ سکا اصل میں وہاں جا کر ریسرچ کرنا پوسیبل نہیں ہے اور اگر اس سنیل فش کو یا دوسرے ڈیپ سی کریچرز کو سمندر سے نکال کر لائے جائے تو وہ پریشر کی کمی کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں چند سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم پڑا ہے کہ جو مچھلیاں سرفیس پہ رہتی ہیں ان کے اندر ایک سوئم بلیڈر ہوتا ہے اس سوئم بلیڈر میں ہوا بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ ڈیپ نہیں جا پاتی لیکن ڈیپ سی کریچرز کے اندر یہ سوئم بلیڈر نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ گہرائی میں آسانی سے جا سکتی ہیں اس کے علاوہ ریسنٹ ڈسکوری سے معلوم پڑا ہے کہ تمام سمندری مخلوق کے اندر پائیزولائٹس نامی ایک آرگینک مولیکیول ہوتا ہے یہ مولیکیول میمبرینز اور پروٹین کو کرش ہونے سے بچاتا ہے سائنسدانوں کو سنیل فش کے اندر پائیزولائٹس کی بہت زیادہ کونٹیٹی دیکھنے کو ملی پر ابھی تک یہ معلوم نہیں پڑ سکا کہ یہ پائیزولائٹس آخر پروٹین اور میمبرینز کو کرش ہونے سے کیسے بچاتا ہے یہ تو تب ہی معلوم پڑ سکے گا جب کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو جو چیلنجر ڈیپ میں جا کر زندہ مچھلی پر ریسرچ کر پائے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں